اسلام علیکم میں ہوں خبیب غوری اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک بہت زبدیس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی باتیں بتاؤں گا ان پانچ باتوں میں وہ باتیں آپ نے فائیور کے اوپر بلکل بھی نہیں کرنی کبھی بھی نہیں کرنی لیکن یہ پانچوں کام پیسے ہیں جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتے ہیں تو ان کاموں کو آپ نے سمپل میتھڈ سے نہیں کرنا میں آپ اس کا آلٹرنیٹ میتھڈ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ کو ان پانچ کاموں میں سے کسی ایک کام کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو کیسے کریں گے جو اچھا میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹاپک پہ چلنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے لیے وہ آپ کو فورا ملتی رہیں اور آپ کا کوئی کویسٹن ہو تو کومنٹ میں لازمی پوچھیں میں سارے کومنٹس کا لازمی جواب دیتا ہوں اور اگر کسی کا کومنٹ رہ گیا ہے تو وہ یہ نہ بولے کہ پلیز میرے کومنٹ کا ریپلائے کریں وہ یہ بولے کہ وہ کویسٹن دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بے شک اپنے کویسٹن میں بول دیں کہ میں سیکنڈ ٹائم پوچھ رہا ہوں یا تھرڈ ٹائم پوچھ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز ریپلائے مائی کوئسٹن اب وہ پیچھے جا کے کوئسٹن رون نہ ملیے پوسیبل نہیں ہوتا ہے آج جیسا کہ ڈسکس ہوگا تھا ہم نے پانچ باتیں بیان کرنی ہے جو کہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی ہے اگر زورت پڑے تو وہ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ان میں سے پہلے نمبر کی جو بات ہے وہ ہے never demand the five star review from the client یہ فائیور نے اپنی بات کلیر لی لکھی ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر کہ آپ کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے پلیز مجھے five star review دیں فائیور خود کلائنٹ کے سامنے ایک پیج پیج کرتا ہے اس پہ ہوتا ہے one star review دینا چاہے یا five star review دینا چاہے کلائنٹ کے مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہی reviews کیونکہ ہمارے لیے بہت important ہوتے ہیں اب ہم نے client سے reviews demand کس طرح کرنے ہیں ہم کیسے clients کو بولیں گے کہ ہمیں please اچھا review دے ہم directly تو اس سے نہیں بول سکتے کیونکہ five allow نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو اچھا method بتاتا ہوں وہ اچھا method یہ ہے مناسب جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ client کو یہ لکھیں گے your reviews always matters for my profile health ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے your reviews are always very I always appreciate your reviews on my profile ٹھیک ہے thank you in advance for your reviews صحیح ہے تو اس طرح سے اگر آپ بولیں گے نا یہ تین man sentences بتائیں ہیں اس سے اچھا بھی آپ بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ client کو یہ بول رہے ہیں کہ یار میں آپ کے review کا منتظر ہوں i am waiting for a review from you ٹھیک ہے please give a review please accept this order and review my profile ٹھیک ہے yeah review my gig and review this order and share your reviews اس طرح کے بعد جب آپ share کریں گے تو client کو یاد آ جائے گا کہ یار review جو ہے وہ اس freelancer کے لیے بہت importance رکھتا ہے وہ تو سب کے لیے رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ سے attach اس ٹائم تو جو review ہے وہ freelancer کے بہت importance رکھتا ہے تو client تھوڑی سی زیادہ attention pay کرے گا review five star بھی دے گا اور اس کے نیچے جو lines اس نے لکھنی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سے زیادہ اچھا وہ زیادہ attention pay کرے گا fiver profiles کے links اپنے ویڈیو کی description میں دیتی ہیں آپ لوگ کے فائدے کے لیے دیئے ہیں میں جو باتیں اپنی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں وہی باتیں میں نے as it is apply کینی ہے اپنی اپنی fiver کی profile کی میں اور اپنی gigs کے اندر آپ میری fiver کی profile کو اور میری gigs کو جا کے study کریں میں نے keywords میری images کیسی ہیں میں نے title کیسے بنائے میں ہیں میں نے packages کیسے رکھے ہیں میں آپ ان کو follow کریں میں نے tags کیسے لگائیں میں آپ ان کو follow کریں second number کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی phone number share نہیں کرنا آپ نے اپنا phone number اپنا whatsapp number اور کیا کہتے ہیں اپنا جس طرح fiver کی آپ کو پتا ہے وہ policy یہ ہے کہ fiver چاہتا ہے کہ جو payment ہے وہ directly fiver کی through ہی ہو customer اور sorry client اور freelancer کے جو between ہے وہ direct نہ ہو جائے fiver کی through ہونے چاہیے اس لئے fiver کہتا ہے communication بھی fiver کی through ہو لیکن fiver نے اپنی website کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ order جو ہے وہ order جب پلیس ہو جائے order پلیس ہونے کے بعد customer اور client اور freelancer جو دونوں ہیں یہ اپنی contact information share کر سکتے ہیں for useful purpose for کیا کہتے ہیں اپنا order کی اگر ہماری کوئی requirement آ جاتی ہے جیسے email address website کے لئے ضرورت پڑتی ہے یا کچھ whatsapp پر یا email پر فائل شیئر کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں شیئر ٹھیک ہے تو اس کے لئے لیکن ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے کہ client ہمارا directly whatsapp پر آ جائے ہم اس سے call پر بات کریں call پر اس کو سمجھائیں ساری بات detail میں discuss ہو بعد میں فائیور کے اوپر یہ order ہم لے لیں تو اس کے لئے ہم کیا method بناتے ہیں اس کے لئے method ایک simple سا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں bloggers.com پر جائیں bloggers.com کے اوپر اپنی ایک profile کی ریئٹ کر لیں جیسے facebook کی profile کی ریئٹ ہوتی ہے بلکہ آپ ایسا کریں facebook پر ہی اپنے اپنے facebook کے اوپر ہی آپ ایسا کریں کہ ایک post بنائیں picture کے اندر لکھیں this is my whatsapp number please contact on this contact me on my whatsapp we will discuss about this project and پھر ہم اس کو بتا دیں گے کہ we will proceed the payment from the fiverr itself ٹھیک ہے اگر ہم payment fiverr کی تھوڑ کرنا چاہا رہے ہیں اور اگر ہم payment direct کرنا چاہا رہے ہیں تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ جو payment ہے وہ پھر ہمیں بتانے کی اس picture میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ایک picture بنائی ہے آپ اس طرح کی picture بنا لیں گے simple سے بالکل ٹھیک اپنی facebook کے اوپر post کر دیں گے اس picture کا اس post کا link آپ نے client کو send کرنا ہے ٹھیک ہے client جب post کو اوپر click کرے گا آپ کے post کو پر آئے گا post کو پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ چاہتے ہیں اس کو ورس ایپ پر آئے client آپ کے ورس ایپ پر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کا کیا ہے direct communication بھی ہو جائے گی اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر کل کو کبھی کئی مہینے بعد بھی inspection ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو fiver ہے اگر آپ number share کریں گے یا email share کریں گے فiver آپ کو immediately ہے وہ انسان بیٹھے بھی ہوتے وہ آپ کی chat کو read کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا مقصد تھا phone number دینا کہ client کو direct کیا جائے تو پھر آپ کے لئے پرولموں کا reason بن سکتا ہے لیکن جب آپ نے facebook post دیا وہ post بعد اگر ایک مہینے بعد ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی کیونکہ آپ post delete کر چکے ہوں گے اور باقی سب کو نہیں پتا کہ اس آپ کی post میں کیا لکھا ہو تا ٹھیک ہے تو سے چھپ کے اپنا phone number picture کی form میں بھیج رہے تو بڑا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی picture آپ نے بھیج نہیں ہے آپ نے اگر بھیج چاہتے ہیں تو فائر پر بھیج نہیں ہے آپ facebook پر post کریں اس کا link شیئر کریں ٹھیک تیسرا ہے اپنی اکثر ایک اور جو تیسرا number method ہے وہ picture change نہیں کرنی do not change your gig image ٹھیک ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی gig rank نہیں کرتی ہے تو وہ اس میں changes کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی وہ gig image بھی change کرتے ہیں صحیح ہے اگر تو آپ gig بلکل ہی ڈی rank ہو چکی ہے اور آپ کے ہفتے میں 50 سے بھی کم impressions آ رہے ہیں پھر تو جیسے مرضی کھل کے کھلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی gig پہلے سے rank ہے آپ اس کو اور rank کرنا چاہتے ہیں یا پہلے rank اپنے gig کی image change کریں گے آپ کی جو gig ہے وہ rank تھی تو دی rank ہو جائے گی اگر پہلے دی rank تھی تو جو میں نے آپ کو سججیسٹ کی آپ کے gig تھوڑی سی اوپر ہو جائے گی آپ کے impression زیادہ آنے لگ جائیں گے جی اچھا اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ پرائیس چینج نہیں کرنا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پہلے انہوں نے پرائیس لگایا ہے اب وہ کہہ رہا رہا چینج کریں گے آپ کے gig فور غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے گی کا پرائیس کسی صورت بھی چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ پہلے آرڈرز مل چکے ہیں آپ کچھ کام کر چکے ہیں کہ فائیور کا پرائیس سٹارٹ ہوتا ہے فائیو ڈالر سے این گی گے میری سب گی سب گی گی سب گی سب گی سب گی سب کسی فرق نہیں بڑھتا اور آرڈرز میرے 300 400 ڈالرز کی ہوتے ہیں پرائیس کو کبھی چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے آج آسٹ اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ فیک آرڈر نہیں لینا اور اگر فیک آرڈر لینا بھی ہو مجبورن تو 5 ڈالر کا نہیں لینا ٹھیک ہے فیک آرڈر آپ نے نہیں لینا فیک آرڈر کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہوتا بہت کم فائدہ ہوتا ہے بہت کم ٹھیک ہے اتنا کم فائدہ ہوتا ہے کہ آپ فیک آرڈر کی ریویو لگا ہے سات میں 5 10 ڈالر کی آپ کو ٹپ بھی دے ٹھیک ہے تو آپ کی گ کے اوپر کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ 5 ڈالر کو آرڈر بلکل بھی نہیں لیں اور اگر آپ کی زندگی میں آج کوئی آرڈر نہیں ملا تب تو 5 ڈالر کے کومنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو